منصیب کا تو موتی ہمارا کمرہ کا آئے آئیے میں دکھا دوں آپ کو اور ہمارے کمرے میں وہی لوگ آئیں جن سے ہمیں ملنا پسند ہے جی بہتر بھائی صاحب اور اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ تم نے ہر اہرے غیرے کو یہاں جمع کیا ہوا ہے تو ہم کمی نہ آتے یہاں موسیقی 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 آپ آپ یہاں خدا کے باستے چلے جائیے میں نے کہا نا ہم اور حمد نہیں ہیں مجھ میں خبراؤ منت سے فنسا اب کی بار میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ہمیں تو سب کچھ پر گھر دواں دکھائی دی رہے ہیں مجھے لگا تھا کہ گزرے وقت نے نواب صاحب کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا لیکن میں غلط میں آج رات ہی کراچی باپس جا رہا ہوں اب آپ صاحب میری موجود کی میں رکھنے کو تیار نہیں تم دونوں کو واپس لے جانے کے لئے بازے تھے میں نے راویہ آپ کیا سے کہہ دیا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ رکھیں میں چلا چاہتا ہوں ایک بار پھر ہم آخری بار مل رہے ہیں نہیں سیپ ہم ملیں گے ضرور ملیں گے اس وقت تک جب تک یہ ہوا ہمارے ہاگ میں نہ چلے میں میں آرزو کو لے کر رہوں گا اس پار تمہیں اکیلا چھوڑنے کی غلطی نہیں کروں گا میں ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے اکٹھے زندگی گزارنی ہے بہت لمبا زفر دہ کرنا ہے ما یوں سے کی باتیں بات کرو اب بامیاں یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں ہم نے یہ میرا نمبر ہے کراچے پہنچ کے کال کرنا مجھے کارونیا کون 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 چ lingu آپ 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 چلی آئے نمات صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہم جا رہے ہیں آپ تو ریادن کو بھی کہیے کہ آئے ہیں باہر آپ آپ کیوں جا رہے ہیں آنٹی آپ پلیس مات جائے اب یہ تو شادی بھی نہیں ختم ہوئے آپ رو کیوں رہے ہیں پلیس شکریہ کیا شمی پانی پانی دور پانی ہمارے سینے نمائے رہے ہیں اور اب ہمیں پانی دے رہی ہیں یہ آگ اس پانی سے نہیں بجھے گی فاخرہ تو اب ان فرنگی بےہودیوں کو ہم پر اور ہماری سرگیوں پرانی روایات پر ترجیح دے رہی ہیں تمہیں بھی ہمارے اصول فرسودہ لگنے لگے ہیں یارب تم ہی ہمیں بتا سکتی تھی کہ وہ بےہودہ شخص وہاں پہ موجود ہے لیکن تم نے ہمیں نہیں بتایا ہمیں اندھیرے میں رکھا تم نے اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ ان آنسو کو بچا کر رکھئے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو مہاری میت پر یہ آنسو بھائیے گا آپ کو کم از کم ہمیں بتانا چاہیے تھا بلکل بتانا چاہیے تھا کہ وہ بےہودہ شخص پہ پر موجود ہے بی بی جی بی جی میں نے دیکھیں جی بےہم صاحبہ کی بھائی ماشاءاللہ سے بڑے سونے جوان ہیں بڑا اچھا نصیب ہے جی آپ کا ہاں تو کیا میں کسی سے کم ہوں میرے یہ مطلب نہیں تھا بی بی میں تو ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے بڑا سوکھا جوان ہیں اور پھر ہے بھی اپنے گھر کا ہی بی بی جی اچھکل تو یہ موے موبہ لائل اور کمپوٹر نے جان کھا رہا کی ہے انگ لگے جی ہر کسی کو اچھکل تو یہ بٹے سٹا ہی وارا کھاتا ہے ارے لو ابھی تک تم نے کام ختم نہیں کیا میرے میکے والے آنے والے ہیں ان کا شاندار استقبال ہونا چاہیے جلدی سے کام ختم کرو جو کچن میں چھوڑو یہ سارا کاماں اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی بھئی تھوڑا سا میکب ہی جا کے کر لو تمہارا رشتہ لینے کے لیے آرے سب ہاں تو کونسا پیلی بار دیکھنے والے ہیں مجھے اچھی لگوں گی تو ایسے ہی لگ جاؤں گی نہیں تو کوئی بات نہیں ہمدردی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے میں تمہاری وجہ سے کہہ رہی ہوں ورنہ مجھے کیا سرورت پڑی ہے اور دیکھو اب تمہاری شادی ہو بنے والی ہے سب کچھ سیکھنا ہے تمہیں جب وقت آئے گا تو بھابی سیکھ جاؤں گی اب وقت آئے گا بھئی وقت آگیا ہے تمہاری شادی ہونے والی ہے اچھا اب نمود ٹھیک کرو جلدی سے جاؤ تایارو جب مجھے بہت سارے کام دیکھنے ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک نہیں با جب کچھ ہونا ہی ہی چاہتا ہے اسلام ہر دوتی ہے کو کسی چیز کا خیال دے رابیہ میں آپ سے دو منٹ بات کر سکتی ہوں شور اسکیوز بی رابیہ میں آپ سے مافی مانگنا چاہتی ہوں مگر میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں بہت شرمندہ ہوں میں میرے میکے کی وجہ سے آپ کا سارا شادی کا محول خراب ہو گیا ایم سو سوری ارے تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہے اس میں تمہاری کیا گلتی ہے یہ تو عطا کی خواہش تھی کوری ہو گئی اور نواب صاحب نے ہمیشہ کی طرح ہمیں روایت برکرا دی گیا تم پریشان بات ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے اچھے سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آو بیٹا کیا باک ہے موک کیوں لٹکا رکھا ہے نصیب کے فیصلوں کو خوشدلی سے قومل کرنا چاہیے یہ قدرت کا فیصلہ ہے بیٹا اس نے تمہاری جوڑی نورین کے ساتھ بنایا خدا کو ناراض مت کرو بیٹا یہ دیکھو بلال یہ جو گفت ہے نا یہ میں تمہاری طر سے دوں گی نورین کو یہ کہہ کر کے تم نے بھیجوایا اس کے لئے ارے با تم نے تو واقعی بڑی عقل والا کام کیا توفہ تحایف دینے سے محبت بڑھتی ہے یہ بات تو ہے میرا خیال ہے کہ رشتہ تو ہم آپس میں بیٹھ کے پکا کری چکی ہے بس آج وہاں جا کر منگنی میں خیال ہے نکاح کی تاریخ ہی لے لیتے ہیں نہیں ابا ابھی نہیں کیا مطلب کیوں نہیں اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم ذہنی طور پر تیار نہیں ہو تو بیٹا ابھی ہم کوئی ایک آدھ ہفتے میں تمہاری شادی تھوڑی کر رہے ہیں دو تین مہینے تو لگیں گے ہی آخر جب تک تمہارا ذہن بھی بن جائے گا ابب ابب میں اپنی پڑھائی کر رہا ہوں ابھی میری پڑھائی متاثر ہو جائے گی بہت مشکل ہو جائے گا میری لیے ابب بلال کی یہ بات ٹھیک ہے ایلو سے پڑھائی مکمل کر لینے دیں انہا باد میں واقعی مشکل ہو جائے گی چلو ٹھیک پھر آج ہم مانگنی کی تاریخ لے کر جائیں گے بس انور بیٹا یہ سامان سب گاڑی میں رکھوا دو چاہستا کا دو بار پونہ چکا ہے یا موسیقی ہلو ہلو سمائیا کیسی ہو میں تو ٹھیک ہوں مجھے کیا ہونے تم کیسے ہو تو میں بتانا تھا کہ آج میری منگنی تاہ ہو گئی اور منگنی کے دن تمہیں ضرور بلاوں گا بلال بلال ابھی بھی وقت ہے ہاں ہوئی تو اب بھی وقت ہے یہ ہی بات اپنی دوست کو سمجھاؤ تم یہ سب مجھے اس لیے بتا رہا تھا کہ میں اسے جا کر بتاؤ جانتی ہوں جانتی ہوں تو کچھ کرتی کیوں نہیں ہوں سمجھتی کیوں نہیں ہوں اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہوں اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہوں سمائیا بلال بلال تم خدا بلال اب جب تم نے پڑھوں کی بات مان کے ہاں کر دی ہے تو اپنے ماضی اور اس کی یادوں کو اپنے دل سے نکال دو نفرت ہے مجھے اس ماضی سے اور اس ماضی سے جڑی ہوئی ساری یادوں سے بلال دوریدن عدن سمحال خود کو عدن بلال سب ٹھیک ہو جائے گا سمحال خود کو موسیقی اسلام علیکم علیہ السلام موسیقی موسیقی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک السلام علیکم بھائی صاحب جاؤ مدیہ چائے بنا کے لاؤ اچھا خالی چائے نہیں لاؤں کسی بچے سے بسکٹ مانگا لاؤں بسکٹ بھی لے آؤں اور کیسے ہیں بھائی آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر اللہ کا شکر سنیہ بھائی صاحب کو سلام کرو وہ شربیلی ہے نا اس لئے سلام علیکم سلام وہ آپ سے ایک بات کہنی تھی جی بھائی صاحب بھولا کریں مجھے میرے اور اکبر کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے دیمہ داریاں پڑ گئی نا مجھ پہ اس لئے یہ حال ہو گیا آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور بیٹا ہی کہا کریں میں ابھی آتی ہوں آپ بیٹھے بیٹھے کیسی ہو کہاں غائب ہو میں روزانہ دکان پر بیٹھ کر تمہاری راہ دیکھتا رہتا ہوں اور تم آتی نہیں ہوں وہ بس بیمار تھی بخار ہو رہا تھا زرا جھوٹی ہٹی کٹی لگ رہی ہو بیمار تھی یہ بتاؤ اممہ سے بات کر لی یا بہن کا رشتہ تڑوانے کا ارادہ ہے احسد تو سوچنے لگے تو پھر کیا سوچوں میں اممہ سے بات کرنے والی تھی بہت چل کرتی ہوں بات کر لینا میں چاہتا ہوں آرے بابا مجھے زیب آنٹی کے پار جانا ہے چلیں گی نا بیٹھا اس طرح زید تو نہیں کرتے آپ ٹھیک ہو جائیں پھر چلیں گے نہیں دیکھو بیٹھا زیب آنٹی جو ہے بہت دور گئی ابھی کسی کام سے آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم سب ساتھ چلیں گے ان سے ملنے ٹھیک ہے ہم چلو شاوش آپ اپنی آنکھیں بند کا تو سوچا بھی کچھ کا کچھ دنوں میں اتنا ڈیچ ہو جائے گی زیب سے میں تو سوچا بھی نہیں تھا یہ سب قدرت کا کھیلیں تم دیکھنا بکا تمہاری بیٹی ہی وجہ بنے گی تمہیں دوبارہ زیب سے ملانے میں پتہ نہیں آپ کو کیسے امید دیکھا نہیں نواب صاحب کیا حشر کر کے گئے موسیقی 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 سمیہ دباب صاحب کی فاملی باپس آگی ہاں موسیقی پتہ کیا آج میرا دل کہتا تھا کہ نواب صاحب کی فیملی ضرور آئے گی اور دیکھو وہ آگئے بہت خوش لگ رہے ہو تم کیوں تم خوش نہیں ہو کیا دریدن کس حال میں واپس آئی ہوگی اس گلی میں آکے کیا کیا نہ یاد آیا ہوگا اسے ہاں تم ٹھیک کہتی ہو زندگی بھی پتہ نہیں کیسے کیسے انتیحان لیتی ہے آج دریدن واپس آئی اور وہاں بلال کی منگنی تہہ ہو گئی تمہیں کیسے پتہ مجھے تو جانتے ہو تم مجھے تو سب پتہ ہوتا ہے کوئی ہے جو ہمیں اس گیت سے رہائی ہے کوئی ہے وہ آیا تو تھا تم نے اسے انہیں یوز کیا وہ لوٹ چکا ہے اب یہاں کوئی نہیں آگا ادن یہ دیکھو میں حلوہ بنا کر لائی تمہارے لئے اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے ادن تم ٹھیک تو ہو نا ادن آج بلال کی منگنی کی تاریخ رکھنے گئے ہیں ادن تم کیوں ایسے بدھ بنی کھڑی ہو خدا کے لئے ہوش میں آ اور کچھ کرو دیکھو وہ تو اپنے بادے کا پکا تھا نا اپنے دیئے وقت پہ تمہیں لینے آیا اب تمہیں ہوش ہم نے جو کرنا تھا کر دیا سمجھا آج کے بعد ہم یہ ہوش بے ہوش کی باتیں نہیں کریں گے دریتن 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 ادن سنبھالو خود کو ادن ادن پلیز سب ٹھیک ہو جائے گا سنبھالو خود کو بلال آج ہم تمہاری منگنی کی تاریخ تیہ کر گیا ہیں سب بہت خوش تھے آہ ناورین تو بہت ہی زیادہ خوش تھی شاہستہ باد جی بار بار تمہارا پوچھ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ تمہیں ساتھ آنا چاہیے تھا مجھ پہ غصہ آ رہی تھی کہ میں تمہیں ساتھ لے کر کیوں نہیں آئی ان کو غصہ ہونے کے سوا اور آتا کیا ہے تم نے مبارک بات دی ناورین کو کس بات کی مبارک بات بری بات ہے بلال وہ انتظار کر رہی ہوگی تم فون تک کرو بھات کرو اس سے یہ رشتہ بڑوں کی مرضی سے ہوئے تو اس میں مبارک بات نہیں سکتا چھیک ہے یہ رشتہ بڑوں کی مرضی سے ہوئے اب جب تم نے بڑوں کی بات مان کے ہاں کرتی ہے تو اپنے ماضی اور اس کی یادوں کو اپنے دل سے نکال دو نفرت ہے مجھے اس ماضی سے اور اس ماضی سے جڑی ہوئی ساری یادوں سے خود کو سمع لو بلال کیا ہو گیا تمہیں دعویٰ کیا تھا اس نے محبت کا دعویٰ محبت کی قربت کو تو جانتی ہی نہیں تھی وہ اسے محبت کا صلیقہ تک نہیں تھا اس کی شرائط نہیں پتا تھی میں نے اپنے دل سے اس کا نام خورچ خورچ کر مٹا دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکلیف ہوتی ہے مجھے اس کے نام سے اس کی یاد سے اس کے ذکر سے آپ جائیں ان کو بولے میں سو رہا ہوں ملا پلیز جائیں یہاں سے پلیز پلیز تَقْبِ ہمارے تَقْبِ موسیقی ہلا ہاں زیب فاخرہ بول رہی ہو کیسی ہو میں تو ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں کیا چھپکے بات کر رہی ہو کیا ہوا ہے ابا جان یہ منع کی ہے مجھ سے بات کرنے کو نہیں نہیں آپا بس ایسے ہی اچھا تو پھر سب ٹھیک ہے نا ابا جان کیسے ہیں کہاں ہیں ابا میاں کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کا مور اب کیسا ہے ہاں ہمیشہ کی طرح ابھی تک اسے ہیں باتا نہیں آپا اچھا مجھے بتاؤ وقاس سے بات ہوئی زیب بولو نا بات ہوئی یا نہیں نہیں آپا کیوں وہ دیکھو زیب میں پاگل نہیں ہوں کہ تمہیں بار بار وقاس سے ملوانے کی کوشش کر رہی ہوں میں تمہاری بہن ہوں اور تمہارا بھلا چاہتی ہوں نہ چاہتے ہوئی بھی میں تمہارے درد اور تنہائی کو محسوس کرتی ہوں میں تمہارا یوں گھٹ گھٹ کے جینہ نہیں دیکھ سکتی خدا کے لئے اپنے آپ پہ کچھ رحم کرو اپنا کچھ سوچو جب تک تم خود اپنے بارے میں نہیں سوچو گی اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا تم سن رہی ہو نا جی آپا میں نے سوچ لیا ہے شادی نپٹا کے میں سیدھا کراچی آ رہی ہوں اور اس بار میں وقاس کے ساتھ تمہارا رشتہ کروا کے ہی جاؤں گی اور دردن کا بھی کچھ کرو جی آپا آپا انیل کیسا ہے ٹھیک ہے کل دلن کی رخصتی ہے اور دو دن میں انیل اس کو لنڈن لے کے جا رہا ہے اور سنو میں تمہیں بقاس کا نمبر بھیج رہی ہوں تم اسے کال کر لو وہ شاید خود نہیں کرے گا اس نے عرضو سے بات کروانی ہوگی اور یاد سے جب اب ہم یہ گھر پہ نہ آؤں تو بقاس سے ضرور بات کر لینا جی آپا اوکے بدا حافظ موسیقی 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 ہمیں اے اس لنے جانتا ہوں تم یہی ہیں تماشا دیکھ رہی ہونا میرا دیکھو پیچھے ماتھ ہٹنا ورنا اندر آجاؤں گا قسم کھاتا دیکھو مجھے ہسو مجھ پر ایک نواب ساتھی کے پیار میں پاگل دیوانہ لڑکا بس یا اللہ خیر یہ لڑکا پھر آ گیا اگر نواب صاحب نے کہیں دیکھ لیا تو قیامت آجے گی جی بولیے جاؤ جا کے آدھن کو بلا کے لائے جاؤ زیب بی بی وہ نیچے نا بلال می آئے ہیں اگر آپ کہیں تو بھیج دو میں دیکھتی ہوں اس سے پہلے کہ اب آمی آ جائیں آپ کو اور ادھن کو اپنی منگنی کی دعوت دینے آیا ساتھ مٹھائی بھی لائے ہیں کوئی شاہی یا نوابی مٹھائی تو نہیں ہے لیکن میٹھی ضرور ہے شکریہ لیکن ہم نہیں آسکیں گے چانتا چانتا ایک لاس پانی نہیں مل سکتا ہے پلیز میں جانتا ہوں تم یہی ہیں تماشا دیکھ رہی ہونا میرا دیکھو پیچھے مات ہٹنا ورنہ اندر آ جاؤں گا کسم کھاتا ہوں دیکھو مجھے ہسو مجھ پر اس نواب ساتھی کے پیار میں باغل دیوانہ لڑکا مال مال تانی مال پی stitches یہ لئے اٹھکا ابھینا موسیقی موسیقی ابھی جائے شکری ابھی دام تم سے ایک بات کرنی ہے آج اتھا کا فون آیا تھا تم نے اتھا کا بیٹا فوزان دیکھا تھا نا جی بہت اچھا بچھا ہے اتھا کہہ رہا تھا کہ بہت ذمہ دار ہے میں نے تو تبھی سوچ لیا تھا کہ فوزان کی اور دوردن کی رشتے کی بات کروں گا اتھا سے لیکن اتنی جلدی وہاں سے آنا پڑا کہ بات ہی نہ کر پایا لیکن آج اتھا کا فون آیا تو میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہہ رہا تھا ابھی ایسے بات کر کے بتائے گا میں نے کہا ہاں اچھی طرح سوچ بچار کر لو پھر بتا دینا میں لیکن اپا میاں وہ تو بہت پیسے والے ہیں وہ صرف پیسے والے نہیں ہماری طرح عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے کو نہیں دیکھتے ہیں ہسب نسب کو دیکھتے ہیں اور دکانوں کا فیصلہ آنے کے بعد ہم بھی اس حال میں نہیں رہیں گے موسیقی سمیہ تم کتنی سوست ہو گئی ہو گھر میں شادی ہونے والی ہے کتنے کام ہے میں دیکھ رہی ہے کہ تم ہر کام سے نظرے چھڑانے لگی ہو امہ انچہ آپ سے ایک ضروری بات کروی ہاں بولو سن رہی ہوں وہ الیاس ہے نا مدیا کا جیٹ ہاں وہ دکان تار سچ کا ہوں ایک نظر نہیں باتا وہ مجھے مدیا کا جیٹ ہے اس لئے میں نے گھر میں گزنے دیا اتما بھی برا نہیں ہے تم کیا جانتی ہو تم یہ کیا پتہ ہے اس کے بارے میں اس کے محلے میں میری جاننے والیاں رہتی ہیں بتاتی ہیں بہت دل پھیک ہے بی بی کے ہوتے ہوئے آس پڑھو اس کے عورتوں پر نظریں رکھتا تھا بی بی تو پوری زندگی جلتی کرتی مر گئی لیکن اکبر کی بہت تعریف کر رہے تھے بہت نیک لڑکا ہے میں اس کی طرف سے بہت مطمئین ہوں وہ لڑکا پڑھ لکھ جائے گا تو تھاٹ کرے گی میری بچی اللہ ہمارے کچھ نہیں ہوا حضوری ہر وقت فکر مات رہنے کی وجہ سے بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انھیں ٹینشن سے دور رکھیں ہمارے کچھ نہیں ہوا اس بات کا ڈھنڈورہ پورے گھر میں نہ پیٹھے گا بچیوں کو نہیں پتا لگنا چاہیے پریشان ہوں گے اب ہمیں پانی برا دیجی جدی سے ہمارے کچھ نہیں ہوا شکریہ مانسٹر صاحب آپ آپ نہ ہوتے تو بزنی ہم کہیں ہنہی نباپ صاحب یہ کی میرا فرس جی سوالین بھائی آپ کا پیغام میں نے دے دیا تھا اللہ حافظ اسلام علیکم با علیکم سلام آؤ بٹھا یہاں بیٹھو میرے پاس کیسے ہیں آپ میں ٹھیک نہیں وہ جمیلہ کھا ہے بٹھا شاہستہ آئی ہوئی ہے نا ہاں تو وہ کچھن میں مصروف ہے ہاں وہ تو ہوگا وہ تو مجھے پعلوم ہے وہ کیا کہتی ہے اب شاہستہ اس کی سوسرال والے تو خوش ہے نا اس کے سوسرال کی طرف سے پہلے بھی کوئی خاص دباؤ نہیں تھا وہ اپنی نند کو بیانے کے چکر میں لگی بھی ہے اس گھر میں تو کسی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے اکلوتی بیٹیوں لیکن رتی برابر عزت نہیں ہے اے بیٹا اتنا غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا صحت خراب ہو جاتی ہے چلو بیٹھو بیٹھو شاہ بائش خامخواہ غصہ نہیں کرتی ہوں مجھو غصہ دلائے جاتا ہے آپ کی یہ بہو نا ناکارہ بجوت پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے اسے سمجھا دو میرے معاملے میں نہ بولا کرے یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے بہت سرچڑا رکھا ہے تم نے اچھا اسے سمجھاؤ مانگا کیا سمجھاؤگے کتنے سال ہوگے تمہاری شادی کو اور ہماری اس گھر کا آنگن بلکل سونہ ہے ابھی تو بہنگ کا کہنا تمہیں بہت برا لگ رہا ہوگا لیکن جب وقت گزر جائے گا تو بہت پشتا ہوگیا ہے اور ویسے بھی کتنے سالوں سے ملاج کروارے ہو ابھی تک کچھ نہیں ہوا اب کچھ سوچو اگر میری قسمت نے اولاد ہوئی نا تو وہ جمیلہ سی ہو جائے گی توبہ ہے اس عورت نے تمہوں کو کیا بول کے پلا دیا ہے جمیلہ 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 جو اس منوز کی سوا تمہوں کو اور کچھ نظر ہی نہیں آتا خوش آہستہ ناراست تو مات ہو میں جانتا ہوں تم یہ سب کچھ میری محبت میں کہہ رہی ہو میں جمیلہ کو بھی دکھی نہیں کرنا چاہتا وہ ماں نہیں بن سکتی اس خبر نے اسے پہلے ہی بہت دکھی کیا ہے وہ چپ چپ کے روتی ہے اس بات پہ میں اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تو میں کونسا طلاق دینے کا کہہ رہی ہوں شاہستہ میرا خیال ہے کوئی اور بات یہ وقت ان باتوں کیلئے مناسب نہیں ہے میں سمجھتا وہ نورین کیسی ہے اسی کیا ہونا ہے ہٹی کٹی بیٹھی ہے ہیرے جیسا تو شور اسے مل رہا ہے خوشی کے مارے اس کے تپیر زمین پر نہیں ٹک رہے ہیں شوخی جاہل ابھی منگنی نہیں ہوئی لیکن بیگم صاحبہ مالکین بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں اور منگنی کے لئے زیادہ مہنگی انگوٹھی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سوٹ ایسا لیجے گا بھئی تحفہ بیسے بھی سامنے والے کی اوقات کے مطابق دینا چاہیے ہاں صحیح کہہ رہی ہوں اس میں شکل بنانے کی کیا بات ہے جو بھی بات کرتے ہیں اُلٹا سمجھتے ہیں آپ لوگ نہ ہم نے سنا نہ دیکھا موسیقی 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 موسیقی